بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین مراد سعید نے اپنی خاموشی توڑ دی اور خطرناک جو ان کا کھیل ہے کھل کر ایکسپوز کر دی نام بھی لے لی یہ تفصیل بتاتا ہو سائفر کا عمران خان پر دہشتگردی کا مقدمہ ہو اس میں ایک بہت بڑی بیوکوفی کر گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان کا نائب وسیم اکرم عمران خان کی حمایت میں بول پڑا باقی لوگوں کا کیا مسئلہ ہے عمران خان پر علیم خان جعوید چودری سمیت جانگی ترین جو لوگ چھوڑے گئے ہیں ان کے مطلب تفصیل بتاتا ہوں اور فیصلہ بات جڑھا والا میں جو شدت پسندی منظم سازش یہ واردات اصل میں ہے کہ ایسے فائدہ کس کا ہے نقصان کس کو ہے بشرا بی بی کی کردار کشی اور جو دائری کا معاملہ ہے اس میں کون نکا نگران حکومت میں کون کون شامل ہو رہا ہے اور امریکہ نگران کے ساتھ کیوں کھڑا ہے ساری سپورٹ کے باوجود آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت کس کی ہے لیکن ابھی دوسرا دن ہے اور ڈالر ٹرپل سنچری کر گیا ہے مہنگائی کی تمام آپ کو پتہ ہے حد ایک راس ہو رہی ہیں اور کون کردار کشی کر رہا تھا یہ تفصیل بھی بشا بی بی کے بارے میں بتاتا ہوں جو دائری کا خاص طور پر کیس ہے بنانے والے کو جو انام ملا ہے اور جو راجہ ریاض پھٹ پڑا ہے اور راز کھولنا شروع کر دیئے نام لے لیئے اس نے لیکن سب سے پہلے جو نیا کیس امران خان پر بنایا گیا سائفر کا اسے پاکستان لانے والے اسے کھولنے والے امران خان کھڑے ہونے والے پاکستان کے جو سفیر اسد مجید ہے وہ ریٹائر ہو گئے آنچ اور یہ معاملہ شاید ان کے کیریئر کا سب سے بڑا معاملہ ہو بعد میں ابھی کبھی کوئی اپنی کتاب لکھیں گے اس میں تفصیل ضرور آئے گی جو ہوش اڑا دینے والی ہوں گی لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں جو اصلی سائفر تھا وہ امران خان کے پاس کبھی تھا ہی نہیں ان کی دسترست میں آپ کو پتہ جو کوڈ ورڈ کو اس کو تشریح کر کے ٹرانسلیشن کر کے اس کی منٹس ٹائپ بنا کے دی جاتے ہیں وہ ہے جو احتیدار جن کے پاس تھا بعد میں نجم سیٹی اور حامد میر بھی دعویٰ کرتے رہے تو اس کی عام طور پر کسٹڈی امران خان کے پاس نہیں ہوتی وزیراعظم کے پاس نہیں ہوتی اس لئے ان کے اوپر پرچہ کروانا اس کا کہ انہوں نے گھمایا یہ ایک بہت بڑی بارداد لیکن اس سے دیکھیں بائیڈن حکومت مشکل میں پڑے گی اور آنے والے دنوں میں یہ ایک پھندہ بنے گا حکومت کے لئے کہ آپ کو پتہ اس کا وہاں پہ بائیڈن کا جانے کا چانس بن چکا ہے امریکہ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس طرح ڈانلڈ ٹرامپ سابق صدر کو سزا بھی ہو تو الیکشن لڑ سکتا ہے وہاں نائلی کا معاملہ اس طرح نہیں ہے تو ٹرامپ کے آنے کی دیر یہی سائفر والا کیس آپ دیکھئے گا یہ جو بیوکوفی اب کار ہیں یہ ان کے لئے کتنا بڑا و بال بن جائے گا اس کی کاپی کہہ رہے تھے کہ ملی نہیں میڈیا ریپورٹس کہہ رہی تھی کہ یہ معاملہ جو تھا گمشوتکی کا تھا سائفر گم ہو گیا ہے لیکن اگر اس کے آپ وزارت خارجہ کے سٹینڈر اپلیٹنگ پروسیڈر دیکھیں تو یہ سائفر کبھی کہیں اور جائے نہیں سکتا جہاں بھیجا جائے ان کی ذمہ داری ہے وہی رکھتے ہیں اگر یہ گم ہو جائے تو جن کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کس کی بنتی ہے نامحلوم لوگوں کی ان کا لینہ دین ہوتا ہے یہ وزیراعظم کے دفتر کا ایک مزاق اڑانے کی بہت بڑی کوشش اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت مزاق کر رہی ہیں یقین کرے یہ پیغام انہی کے لیے کل انہی کے لیے سب چیزیں وہ بالے جان بنی ہوں گی کیونکہ عمران خان کے پاس کوئی ریکارڈ کا وہ اس کو گیٹ کیپر کے طور پر تو رکھتے نہیں تھے چوکی دار تو تھے نہیں لیکن آلہ ترین جو دفتر ہے وزارت خارجہ کا اس پہ یہ حملہ ہے اور آنے والے دنوں میں یقین کریں ان کی بہت بڑی بستی اور بدنامی ہونے والی ہے پستیوں پہ گرتے جا رہے ہیں دن بہ دن روزانہ خان کی عمر ہے بہتر سال جب حکومت آئی تو عمران خان نے اپنا خرچہ اپنی جائداد بیج کر چلا رہا خاندانی جائداد یہ علیم خان جیسے لوگ جو قبضے گروپ قبضہ مافیات چینی چوری سریعہ پگلا کر جرنیلوں کے کتے اٹلی سے اپنے اوورکورٹ میں چھپا کر امیگریشن سے لاتے رہے باثروم کی ٹائلیں لگواتے رہے جرنیلوں کے یہ لوگ انہیں دیکھیں انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان اس دور میں گوچی پرادا ارمانی پہنچ چکے اس شوروم نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئے جس دور میں نائنٹین سیونٹی نائن میں والوو گاڑی لے چکے جبکہ ان کے خاندان نے سوئے گاڑیاں بھی نہیں دیکھی ہوگی عمران خان کے سوسر کا جیٹ جہاز جو ہے وہ ان کے دو ٹیرو والے جہاز سے جیسے وہ آسٹریلیا میں یہاں سیسنا جہاز کسانوں نے رکھے ہوتے ہیں اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان نے جو تین بڑے ہسپتال بنائے یہ علیم خان جو باتے گا رہے ہیں اس کا بجٹ چھوٹے شہروں سے بھی زیادہ ہے وہ اس طرح کے دس پرائیوٹ جہاز کری سکتا تھا فرق صرف یہ ہے کہ جہاز جو بندہ لیتا ہے وہ اپنا اپنے بچوں کا مال و دولت حوص میں لگا ہوتا ہے اس سے یونیورسٹی ہسپتال دوسروں کے بچوں کی اس کی کوئی فکر نہیں ہو دی لیکن عمران خان کو تھی اب اصلی امیر لوگ جو ہیں جیسے بل گیٹس وغیرہوں نے دیکھیں اب آجزی سے رہتے ہیں اسی طرح عمران خان اور اپنے بچوں کے نام کچھ نہیں چھوٹتے اس طرح عمران خان نے سب کچھ شوکت خانم کے حوالے کیا ہو سب کچھ گھر کا خرچ یہ کہتا ہے علیم خان جی ہم چلاتے تھے حالانکہ سب کو پتا ہے سب جاننے والے عمران خان کے جانتے ہیں اس نے کبھی زندگی میں کسی کو ایک لفظ نہیں کہا کہ میرے لئے یہ کرو اب یہ خود خوش آمد میں ایک سے بڑھ کر ایک مالش میں لگا رہا تھا اور عمران خان کو بتاتا ہے ہم پارٹی کے لئے کر رہے ہیں نظریہ کے لئے کر رہے ہیں حقیقت حکومت کے انتظار تھا ان کا کہ مال بنائیں گے ایک کے تین بنائیں گے اس نے کرنے نہیں دیا اب انہیں یاد ہے وہ گاڑی تو میری تھی اب علیم خان ہوا جانگیر تھی نہیں ان سب لوگوں سے آپ یقین کریں کوئی ان کے دوست ہیں میں جانتا ہوں کوئی اچھی طرح بھی قرآن پر ہاتھ رکھن سے کہیں کہ کبھی عمران خان نے کہا ہو مجھے کچھ دو یہ خود صابر مٹھو سے مل کر باجوہ صاحب سے مال کم آتے رہے انہیں عمران خان لوگوں کو بتاتے ہیں ان جیسا عمران خان کبھی نہیں ہو سکتا عمران خان آج اشارہ کرے یقین کر اس کے وزن جتنے ڈالر آور سیز پاکستانی ایک دن میں کٹھا کر لیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا پوری پوری تلخواہ پارٹی کو بھیجتے ہیں تحریک انصاف کو وہ پانچ سال خرچہ اپنی جائداد بیج کر خاندانی گزارہ کرتا رہا وہ اپنی اولاد سے نہیں ملا پانچ سال اگر اسے دولت کی حوص ہوتی طاقت کی حوص ہوتی تو کیا وہ اپنی حکومتیں خود توڑتا خیبر پختور خان اور پنجاب کی یہ عمران خان کے جن عرب پتی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا مادی زندگی کا اروج جو نہیں دیکھا وہ دیکھ لے ریچرڈ بینسن جیسے لوگوں کے ساتھ کیری پیکر جیسے لوگوں کے ساتھ یہ اسے نہیں توڑ سکتے اسے نہیں خریج سکتے اسے نہیں بلیک میل کر سکتے اسے نہیں ڈرا سکتے اس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہو اس سے ڈریں اس سے ڈرانے کی کوشش نہ کریں اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے ابھی بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات میں روپنی ملاقات ہوئی عمران خان نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے انصاف ہوگا بڑے زندگی میں اتار چڑھا ہوئے مایوس نہ پہلے کبھی ہونا انشاءاللہ آئندہ ہوگا مایوسی ویسے بھی کفر ہے اور یہ لوگ جھکانے کی مجھے کوشش کریں انشاءاللہ ان ناکام ہوں گے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ان کے سامنے نہیں جھک سکتا جیل میں بھی دیکھے خان کو عزت اللہ نے دی یہ لوگ تو ساری زندگی عزت کمانے کے لیے لگے رہتے ہیں اسے ضرورت نہیں وکلہ عمران خل نے ان کو پیغام دیا کہ وکلہ کو جاکے کہیں لڑے قانونی جنگ کی تیاری کریں اپنی طرح سے لڑائی کرتے رہے انصاف اس دنیا میں نہ ملا تو اللہ کے پاس تو آپ کو پتا ہے کوئی نے کوئی بڑا انام ہے اب اس جملے پر مشابی بھی رو پڑی لیکن میں ذاتی طور پر خوش ہوں اس جملے پر اس کی وجہ ہے دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حق پر کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ امام علی کا قول ہے کہ بدترین گناہ ہے برے لوگوں کو اچھا کہنا تو ہم ان برے لوگوں کو کبھی اچھا نہیں کہہ سکتے جو یہ ظلم کر رہے ہیں اور مایوسی تو ویسے کفر ہے اور بندے کو ہم سب کوئی پتہ ہے کہ یہ لڑائی ہار جیت کی تو ہے نہیں اس میں ہم نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے قانونی لڑائی ہے پورا من انداز میں ہے آپ کو پتہ ہے موت بستر پہ بھی آ سکتی ہے نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہا انیس سو باسٹھ میں جیل میں گیا اور انیس سو نوے میں آپ کو پتہ سے رہائی ملی انیس سو چرانوے سے ننانوے تک صرف پانچ سال تک وہ جنوبی افریقہ کا سیاہ فارم صدرہ اور فوت کس طرح ہوا نمونیا سے تو موت کا دن مقرر ہے وہ جیل میں نہیں دیکھے مرا کیادرہ وہاں مشکلات کاٹتا رہا جنوبی افریقہ کو آزاد کرا گیا اپنی قوم کو آزاد کرا گیا تو یہ اس طرح کی لڑائی ہے اس میں کس کے پاس کتنا وقت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے سیاسی لڑائی ہے ظلم کے خلاف ہے ہمیں صرف ڈٹ کے رہنا اور ساتھ دینا ہے خان کا کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہے اگر آپ کو نہیں لگتا وہ حق پہ تو چھوڑیں اس کے پیچھا لیکن حق پہ ہے تو ڈٹ جائیں اس کے ساتھ دوسرا بڑا بندہ ان کی لسٹ میں مراد سہی اس نے پوری تفصیل بتائی خاموشی توڑی کہ اگست دو ہزار بائیس سے پہلی مرتبہ ریڈ زون کے اندر موٹر سائیکل سواروں کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد کیونکہ وہ عرشہ شریف کے آپ کو پتا ہے کہ اس کو فالو کر رہا تھا پھر اکتوبر میں عرشہ شریف کے جنازے کے وقت خیبر پختور خواہ جا کے سے چھپنا پڑا اور ہاں رات کو اس کو نکالا گیا پھر اس کے بعد سترہ مرتبہ اس کو وارننگ دی گئی مختلف طریقوں سے کہ مار دیں گے وہاں سے نکل جو فیملی سے میں اور اس کے گواہ اس نے بتایا حسد کیسر ہے پرویس خٹا ہے گیا تیمود جھگڑا ہے وزیراعالہ گلگت بلدستان ہے محمود خان ہے یہ عمران بنگش ہے سب لوگ ہیں اور پھر صلح صفائی سے اسے قریب لانے کوشش کی دھوکے سے تاکہ حادثہ بنا لیں اب مراد سعید کی دشمنی کی وجہ کیا ہے ایک تو عرشت شریف کے کیس کی پیروی کرنا مالا کھنٹ سوات میں دہشت گردوں کے خلاف کھل کر بولنا انہیں کی ڈیوٹی یاد کرنا اور پھر نو مہین میں وہ تھا بھی اس کی آڈیو لیک بنا کر جاری کرنا اور اسے مار دیتا کہ باقی دیکھیں تحریک انصاف کے یہ تمام لوگوں کو ان واقعات کا پتہ ہے اور مراد سعید کو مندر آن سے غائب رہنے کا بھی عمران خان نے خود کا اسے پتہ ہے ساری تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ مراد سعید کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں میری زندگی موت اللہ کے اختیار میں مجھے ایمان ہے میرا اور یہ مراد سعید نے لیکن یہ بات کی اس نے کہا میں مارا بھی جاؤں تو میں قوم کے سامنے ان کے چہرے سامنے لازمی لے ہوں گا نام بتا رہے ہیں وہ سارے اب دیکھیں جہاں جنہ والا اور فیصل آباد کا معاملہ اس وقت اخبارات کی زین ہے یہاں مراد سعید جیسے معاملات بھی انٹرنیشنل بن رہے ہیں جنہ والا کا وادثہ نو مئی سے بڑا واقعہ یہ عوام کی تو جو عمران خان سے ہٹانے اور مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم چابی دے دی انہوں نے پیچھے سے کھلونوں کو اپنی تسخیم کے لیے اقلیتوں کو انہوں نے پھر درندوں کے حوالے ایسے کر دیا ہے یہ ریاست طیبہ میں ظلم کا والار گرم ہے مسیحی پاکستان رول گئے اس جکین کریں وہ گبرو جوان شیر پنجاب بنے ہوئے پولیس کے گیدر چند شر پسندوں کے آگے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ وہ غلیل سے بھاگتے ہیں یہی لوگ تحریک انصاف کے گھروں میں گس کے کیا کیا کرتے رہے ہیں اور ساتھ کھڑے کے تماشاں دیکھ رہے ہیں بغیرتی کی انتہا دیکھیں تحریک انصاف کے عورتوں کو سڑکوں پر گسیٹتے تھے بزرگوں پچوں پر آنسو گیس مارتے تھے اب پھرتیاں دکھائیں ذرا ماہ روکے تو صحیح ان کو لیکن یہ قانون صرف اور صرف اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے اوپر لگے گا جس طرح کور کمانڈرہ اسے سکیورٹی غائب انہوں نے کر دی اسی طرح جڑا والا میں آج وہ عیسائی فیملی جس پر وہ توہینِ قرآن کا الزام لگا اس کے بعد چرچ اور عمارتیں ساری توڑنا شروع کر دی قبرستان تک کھوڑنے شروع کر دی شدت پسندی میں دیکھیں یہ ایک ایسا معاشرے کی طرف جا رہے ہیں آنے والی نسلیں اسی میں جییں گے اور اسی میں مریں گے بڑا مشکل کام ہو گیا ہے لیکن پولیس کی موجودگی میں جس طرح چرچز میں ہو رہا ہے مذہبی جگہ ہے وہ یہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے ڈی پی او فیصلہ باد سی ٹی ڈی ان پر یقین کریں بقاعدہ کیسز ہونے چاہیے مسیحی لوگ پاکستان کے ان کے تین چرچ جال گئے صبح سے ہنگامے اور پولیس انتظامیہ سب غائب موٹر پہ پولیس پہ وہاں غائب جڑا والا انٹرچنج کے قریب بسو گاڑیوں کو روک کے وہاں مظاہرین کو وہ مار رہے اتار اتار کے قرآن کی بحرومتی کا معاملہ تفتیش کرے کانون موجود ہے جب ایسا کانون نو مہی کے واقعات میں چلتا تو اس پہ کیوں نہیں چل سکتا توہین مذہب بنا ہوا ہے تو اس کو چلائیں لیکن اصل معاملہ سب کو پتا ہے الیکشن کی تاریخ ہے یہ اس کی ایک جھلک ہے ماضی میں پہلے شیعہ سنی وہابی بریل بھی فسادات ہوئیتے تھے اب اس کی نہ کوئی تحقیقات ہوگی ویسے تو ان کے پاس جیو فینسنگ میں بڑا سسٹم ہے نادرہ کی ویریفکیشن سے فوراں پکڑ لیتے ہیں اب کوئی مضمت کر کے جان چھڑا لے گا کوئی گرجہ کر کے دھورے کر کے انہوں سے دو چار ملیں گے لیکن بنائیں نا وال آف در شیم ان کی بھی لیکن یہ کبھی بھی نہیں ایسا کریں گے کیونکہ ایک برحمہ پورا معاشرہ اور باقیش ادھر ہے انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے ظلم و محصوم لوگ ہیں اور جنہوں نے کیا انہوں نے قانون کے مطابق پکڑے ہیں تین چرچ ان بیچاروں کے جلا دی وہ مذہبی بلڈنگیں ہیں ان کی وہاں وہ عبادت کرتے ہیں انتظامیہ غائب یہاں دیکھیں دنیا میں کروڑا ہو اور اس پاکستانی دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں جہاں جہاں اس طرح کا واقعات ہو وہاں حکومتیں اثر لیتی ہیں لیکن یہاں پر ایک جماعت انہوں نے چھوڑ دی سامنے بس اسے سیول وار بنانا چاہتے ہیں اس طرح یہی دیکھیں بڑی بڑی بادشاہتیں اس طرح رول گئی ہیں اس طرح کے معاملات اور قبرستان میں مرے ہوئے بندوں کوئی ساتھ آپ کا کیا دیوانیں گرا دینا سارا انہوں نے مرے ہوئے بندوں نے تو نہیں کیا ہوا کسی نے لیکن یہ بے بسی ہے یقین کرے پاکستانیوں کی حالات دے کر بڑا دکھ ہوتا ہے اچھا اب نگران حکومت کے نام سامنے آئے امریکہ کا بھی بیان آ گیا کہ we are ready to work with پاکستانی caretaker government اب امریکی حکومت کا ترجمان وہ ندات پٹھیل وہ خیر ہے جی کہ نگران حکومت جو ہے وہ لمبی چلے گی تو نگران حکومت کا دیکھیں خارجاتہ لوکات میں کوئی کردار نہیں ہے راجہ ریاض پھٹ پڑا اس نے بتا دی مچس دیں گے ہاتھ میں آگے تو لگے گی اس نے کہا بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوگے وہ کاشف اباسی کا شو تھا اس کا کلپ کو اے سامنے شہباز شریف کو اس نے جھوٹا قرار دیا کہ وہ میری انگلی انگلی کرتے رہے انگلی میری نہیں نگران کا بینہ بنانے میں یہ شہباز شریف تھا اور اسٹیبلشمنٹ شامل تھی مطلب شہباز شریف نے واقعی نواز شریف کا پتہ کھاٹا ہے لاجہ ریاض مور لگا آگیا اب اس نے گران حکومت میں دیکھیں شاید افریدی جیسے بندے لانچ کر کے کہ یہ شاید یہ امران خان کا گیپ فل کرے گا وہ غریب چند گلیوں سے الیکشن لڑے یقین کریں نہیں جیت سکتا کبھی بھی نہیں لیکن ہاں یہاں وسیم اکرم کی تعریف کرنی پڑے گی بانوے کے ورلڈ کپ میں موجود تیم تھی آپ کو پتہ ہے مجال ہے کسی پلیئر کے اندر اخلاقی جرت ہو کہ وہ امران خان کو اس ویڈیو سے نکالنے کی ہلکی سی مضامت کر دے لیکن پھر وسیم اکرم نے کھل کر رگڑ کے رکھ دیا پی سی بی سے کہا آپ امران خان سے معافی مانگیں ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ لگائیں جس میں امران خان موجود ہو سیاسی معاملات یہ پہلے بھی بارداد کر چکے سکا شریف مسئل کی بات ہے دیکھیں سیاسی معاملات وسیم اکرم نے کہا جو مرضی کریں لیکن اس طرح ابھی وہ آسٹریلیا میں ان کے پڑوسیں ہیں وہاں سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے کہے دیکھیں مجھے آقیب جعوید ہو گیا رمیز راجہ ان سب ان کو امران خان نے بنایا ہے تو وسیم اکرم بول نہیں رہا اسی وقت بول پڑے اور بڑا گاجواج کے بڑے بڑا اچھا بولے اور آخر میں بوشرا بی بی کے بارے میں جو خلاف مہم چلانے والا وزیر اطلاع سید محمد علی اس نے ابھی وہ نو مہی کے واقعات کو نو گیارہ سے تشبیح دی تھی پھر بوشرا بی بی کے بارے میں ڈائری کا پروپاگینڈا اس نے شروع کیا اور اسے تمام میڈیا چینلز کو حکم تھا کہ ڈائری کے معاملے پہ اس کو لیں ابھی پر بھی اور اس کا انام اس کو ملا پھر وزارت اطلاع کی شکل میں دیکھیں جڑا مالا کے واقعے پہ میں ایک بات کہنا بھول گئے تھا کہ یہ اس کی جو انکوائری جو ابھی تک چیز سامنے آئی ہے کہ تین لوگ تھے مسئل تو ان میں سے دو کسی اپنے ہی کسی دوست کے خلاف وردات کرنا چاہتے تھے انہوں نے کی ہے ابھی ظاہر اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے رہے کون شامل ہے لیکن معاملہ کچھ بھی ہو کیا دنیا کا کوئی قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ اگر ان تین لوگوں نے کام کیا تو قانون موجود ہے وہ آپ جو روز دیکھتے ہیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں سارے معاملات اور سیاسی تو ان میں یہ لوگ بھی جا سکتے تھے وہاں سے بھی پوچھا جا سکتا تھے ان پر بھی دہشت گردی لگ سکتی تھی سارے وددفات لیکن یہ جس طرح چابی دی جاتی ہے یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور یہ معاملہ بڑھنے کے لیے سر عمران خان سے توجہ ہٹانے کے لیے ساری واردات ہے الیکشن کو لیٹ کرانے کے لیے سیاسی معاملات کو گسیڑ کر لیکن اس میں کل کی آپ نے اخباریں پوری دنیا میں دیکھنی ہیں کہ جو اب ان کا وہ لگے گا ایک مزاق بنے گا اور جو ظلم ہوا ہے میں ان کی دیکھ رہا تھا تصویریں یقین کریں افسوس ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے وہ سارے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے ان لوگوں کو عقل دے ساروں کو کہ نہ اس طرح کی زیادتی کسی کے ساتھ کرے جو ریاست کے اندر رہتے ہیں پاکستان کے اندر ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کا حق ہے اور ان کا فرض ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیم ہوئے جائز دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ